اے جتنے دعوے دار ہیں اللہ نے مرفت لیں حضور دی محبت لیں اینہا خبر ہی کوئی نہیں اے بے خبر آنے کیوں؟ کیونکہ جسا خبر ہو جانی ہے پھر اسنی خبر نہیں آنے تے او جس وقت اسنی خبر ملنی آنا جس بندے ہیں اللہ نے مرفت حاصل ہونی ہے حضور دی محبت صحیح مانیہ جاصل ہونی ہے پھر اوکے کہنے ہیں اوکے کہنے ہیں لکھیا پڑھیا سب بولا رہی ہیں اے جو علم ہے اے سیڑھی ہے اللہ تک کونچڑیں علم سب کچھ نہیں ہے علم ذریعہ دے مرفت ذات دا علم نل تسوہ اللہ نے مرفت حاصل ہونی ہے جس وقت منزل پہ پہنچ جانے ہو تے پھر اوہ ذریعہ جو ہے اسنی پھر اوہ اتنی اہمیت نہیں رہی اس اسے جو لوگ اپنے علم تے بڑا کمنڈ کرنے ہیں تکبر کرنے ہیں اوہ بڑے بڑے دعوے کر کے یہ کہنے ہیں کہ اسان جا کوئی علم کوئی نہیں اسان سامنے کوئی علمی گال کرو اے دعوے اے کبر ہے اللہ ملغیوب صرف ایک ذات اللہ دی ذات انسان جو ہے اے ہمیشہ طالب علم بھی رہنا چاہے ہیں حضور اعلیٰ نے اسی حصے فرمایا سی کہ اپنے ہاں پہ حضور اعلیٰ ہمیشہ طالب علم کہنے سے اس مقام تے فائز ہونے تو بعد اس مقام تے پہنچنے تو بعد بھی جتے پہنچ کے ایک اسان جا بندہ اس نے کہے ہوتے بڑے دور نکال لے اس نے بہت قریب گری تلے لیے درد کو بندہ پہنچ جائے تو وہ اکسی کہ پتہ نہیں میں کیشہ ہوں تو حضور اعلیٰ فرمایا کہ میں طالب علم شیخ صادی فرمان کہ اے مرغ سہر اے مرغ سہر عشق زپروانہ بھی آموز اے مرغ سہر عشق زپروانہ بھی آموز کان سوپ تراجان شدو آواز نیام اے صبح نے وقت اٹھ کے بانگ دینے لے مرغ اکڑ وہ صبح اٹھ کے آوازہ دے نا صبح صبح اٹھ کے نماز نے یاد کرانا ہے صبح ہوگی یہ شیخ صادی فرمانے کہ تُو اگر عشق ندعوہ کرنا ہے عشق سکھنا چاہنا ہے تے پروانے کلو سکھ عشق زپروانہ بھی آموز کیوں کان سوپ تراجان شدو آواز نیام کہ او پروانہ شمہ تے مرنے لیکن اسنی آواز سنیئے قدید اسنی کوئی آواز آہ تک نہیں کرنا شمہ پروانے تے مرنے لیکن آہ بھی نہیں کرنا کہ پھر اگر فرمایا ایم الدعیاں در طلبش بے خبرانن کار آکے خبر شد خبر اشباز نہیں آمیں اے جتنے دعوے دار ہیں اللہ نے مرفت نہیں حضور دی محبت نہیں اینا ہم خبر ہی کوئی نہیں اے بے خبر ہوں کیوں کیوں کہ جسا خبر